ہم لوگ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی پڑھتے ہیں اور اس ہدایت اور رہنمائی میں جو چیز سب سے زیادہ آپ کو نمائی نظر آئے گی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ہستی، اس کا اپنا وجود اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن اس کے حضور پیشی اس کی رضا اور جنت اور اس کی پکڑ اور جہنم یہ گویا کہ قرآن مجید کا مرکزی خیال ہے اور اس کی تعلیمات کا مرکزی خلاصہ ہے میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جس وقت ہم لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو دیکھ رہے ہوں گے اور اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت دل یہ چاہے گا کہ اپنا سر کسی دیوار سے دے مارے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس روز میدان حشر میں کوئی دیوار ہی نہیں ہوگی کہ انسان اپنا سر ٹکرا کے اس دیوار سے اپنا سر پھاڑ دے اور سر پھاڑنے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ سارے حقائق جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے اپنے سر کی آنکھوں سے لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے جنت سامنے ہوگی اس کے درجات سامنے ہوں گے جہنم سامنے ہوگی اس کے عذاب سامنے ہوں گے اور جس دنیا میں لگ کے ہم نے ان سب کو نظر انداز کیا تھا وہ ختم ہو چکا ہوگا ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکا ہوگا یہ ایسی عظیم ندامت ہوگی اور ایسی عظیم محرومی ہوگی کہ کوئی حد نہیں کوئی حساب ہی نہیں میں تصور کی آنکھ سے اس منظر کو دیکھنے کے بعد یہ سوچتا ہوں کہ آج ہمارے پاس قرآن مجید کی وہ ساری یقین دھیانیاں موجود ہیں اللہ تعالی نے ہمیں سارے دلائل دے رکھے ہیں اس عظیم موقع سے ہمیں آج فائدہ اٹھانا چاہیے اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے اپنے انداز فکر کو بدلنا چاہیے اور اس کے لئے محنت اور جد و جہد کرنی چاہیے اپنی شخصیت کو بدلنا بڑا محنت طلب کام ہوتا ہے اس کو ہمیں اپنی زندگی کا بڑا مقصد بنانا چاہیے اپنی بیوی بچوں کو توجہ دلانی چاہیے اور جب ہم اس کو مقصد بنائیں گے تو یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تبدیلی پھر آتی ہی آتی ہے لیکن جس وقت آدمی ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے اور دوسری غیر متعلق چیزوں میں لگ جاتا ہے وہ چیزیں دین کے نام پہ بھی بہت سی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں وہ چیزیں دنیا کے نام پہ بھی بہت سی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں مگر یہ نہیں ہوگا تو اس کو ہمیں اپنا اہم مقصد بنانا چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں اپنے ایمان کو پختہ کریں اور اس کے لحاظ سے اپنے عمل کو بہتر کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے آمین عبو یاہیہ